ملکم ڈو آور چینل دوستو ڈراما سیریل جان اس سارا بہت زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی پیسوڈ میں آپ لوگ کافی زیادہ انٹرسٹنگ سین دیکھنے جا رہے ہیں جہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ جعفر بلکل بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ حملہ کرانے کی پیچھے کس کا حد تھا لیکن یہاں پر نوشہ روان جب اس پر غصہ نکالتا ہے تو آخر کار جعفر مجبورن سب کچھ بتا ہی دیتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نوشہ روان بہت زیادہ غصہ میں ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی کشمالہ سے بینطہہ نفرت کرتا ہے وہ رشتہ بھی بڑی مشکل سے چلا رہا ہے لیکن اب یہ جب یہ بات سنتا ہے تو اسے اور بھی زیادہ غصہ لگتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بڑی غصہ میں گھر جاتا ہے تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے وہ آئی تو کشمالہ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بکری میں کی ماں کب تک خیر منائے گی کشمالہ کی حقیقت اور بھی سب کے سامنے آنے ہی والی ہے کیونکہ کشمالہ ہی تھی جو اپنے شہر کو مروانے کے پیچھے تھی وہ نوشہ روان کو شروع سے ہی چاہتی ہے وہ تو نوشہ روان سے ہی شادی کرنا جاتی تھی لیکن اس کے بڑے بھائی کے ساتھ شادی کرا دی گئی تھی اس لئے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھے اس لئے اس نے اسے مروا دیا تھا ابھی تو کسی کو کچھ خبر تک نہیں لیکن بہت ہی جلد یہ بات بھی سب کے سامنے آئی جائے گی دوسری جانبہ دعا کو بھی بتا دیتی ہے کہ وہ نوشہ روان کی پہلی بیوی ہے دعا جیسی یہ سنتی ہے تو دعا کو پہلے ہی شک تھا کہ نوشہ روان صرف اپنا دل پھرنے کے لیے اسے اس گھر میں لے کر آیا ہے اور بعد میں اسے چھوڑ آئے جائے آئے گا اب جب کشمالہ اس کے ساری کی قط بتاتی ہے تو یہاں پر اب دعا کو پھر سے یہی لگنے لگتا ہے کہ واقعی میں نوشہ روان اپنا دل پھرنے کے لیے اسے لے کر آیا ہے اور وہ تو پہلے اپنی بیوی کے ساتھ خوشی تھا پھر اس سے شادی وہ کیوں کر سکتا ہے صرف اپنا دل پھرنے کے لیے تو کر سکتا ہے یہاں پر کشمالہ صاحب کو جب اسے بتاتی ہے تو دعا کو ایسے ہی لگتا ہے کہ نوشہ روان اسے دوخہ دے رہا ہے نوشہ روان جب دعا کے سامنے آئے گا تو دعا سے کہتی ہے کہ تم بہتی بڑے دوخے باز ہو نوشہ روان جیسی ہوا سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایک پال میں دعا کو ہو گیا گیا کل تک تو وہے بلکل صحیح تھی دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی پیسوڑ میں دیکھیں گے دوسری جانب فراز بی جابردہ اور فضو کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو وہ بلکل نہیں سمجھ باتا کہ وہ اپنی جان کیسے بچائے ان سے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل نہ بھولنا دیکھ سر واشنگ خدا حافظ